نمزکار سواگت ہے آپ کا فلن فائنل میں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور یہ ایک ایسا ڈیولپمنٹ ہے جس نے ہوش فاکتہ کر دیا ہے کیونکہ یوکرین نے یوکرین نے روشیہ کے علاقے میں گھس کر حملہ کیا ہے یہ بڑی خبر ہے یوکرین بورڈر سے 12 کلومیٹر دور روس کے بیلگرود میں بڑا دھماکا بیلگرود آم ڈپو میں ہوئے دھماکے میں چار روسی سینک ہائل بڑی خبر اور بیلگرود میں ہوئے دھماکے کے پیچھے یوکرین کا ہاتھ روس نے یہ کہہ دیا ہے بیلگرود سے ہی روسی سینہ نے شروع کیا تھے یوکرین پر حملے اور یہ بہت بڑی خبر اس لیے ہے کیونکہ اب رشیہ اگریسر نہیں ہے رشیہ بھی اگریسر نہیں ہے یوکرین بھی اگریسر دکھائی دے رہا ہے وہ دیفنسیف کاشٹرنگ چھوڑ کر اٹیکنگ بورڈ میں ہے میں جاؤں گا راہول فل فریم پر وہ والا شوٹ دکھائیں وہی شوٹ ہے جو ہمارے لئے سب سے امپورٹن ہے کیسے وہاں پر چنگاری آپ اٹھتی ہیں دیکھیں بیلگرود میں آمز بیلگرود کے آمز ڈپو پر یہ حملہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ جس طریقے سے پورا گھٹنا کرم ہوا ہے یہاں پر چوکانے والی بات یہ ہے کہ وہی علاقہ ہے راہول پلیز شوٹ کو ریپلے کریں یہاں پر یہاں پر عبیشہ کپادیا میرے ساتھ ہے راہول بریکنگ اور عبیشہ کپادیا ہے اور شوٹس کو میرے ساتھ دیکھ سپلٹ میں ان کو لے کر آئی ہے عبیشہ بیلگرود میں حملہ کیا ہے میرے لیے بہت بڑی خبر ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کس طریقے سے اٹیک ہوا your take on it عبیشہ بہت بڑی خبر ہے اور دیکھیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ روس کی سیما کے بھیتر کوئی اٹیک ہوا ہے اور سندیج اتایا جا رہا ہے کہ یہ یوکرین کی اور سے کیا گیا خود بیلگو روڈ کے گورنر نے اس کی پشٹی کیا ہے انہوں نے وہاں پر جو لوکل آس پاس کے گاؤں ہیں ان کے جو ویلیج ہیڈ ہیں ان سے باتچیت کیا اور اس کے بعد ٹیلیگرام پر جانکاری دیئے تو آپ سمجھ لیجے کہ یہ معاملہ کس لیول پر جائے گا روس کے بھیتر اٹیک ہونا اور خارکیو کا بارڈر ہے دیکھیں خارکیو ادھر ہے ادھر بلگو روڈ ہے ابھی تو سارے حملے خارکیو کے اندر ہو رہے تھے اس پر سیما پار ہو گیا اور اٹیک روس کی ٹیٹری میں یہ دھماکہ ہوا ہے ایبسلوٹلی ابیشیک اور میرے لیے جنتا کا بشہ یہ ہے کہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں سے ان کی فورسز نے موف کیا تھا پورے یوکرین کے اندر اور انہوں نے اس کے بیس پر حملہ کیا ہے وہ بھی ترکی سے باتچیت کے دوران بلکل باتچیت کے دوران ہوا ہے ایک اور اسطانبول میں باتچیت ہو رہی ہے اٹیک ہوا ہے دوسری بات یہ دیکھیں یہ پورا معاملہ پلٹ رہا ہے ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ ساری لڑائی یوکرین کے بیتر چل رہی تھی چاہے آپ ساؤتھ میں لیں اوڈیسا میں لیں آپ چاہے ماریو پول میں لیں یا کیو چرنی ہی ملیں پہلی بار اس لڑائی کا جو دشاہ ہے ڈائریکشن وہ چینج ہو گئی ہے اب بلگو روڈ میں ایک اٹیک ہوا ہے اور باقاعدہ روس کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے کیا ہے اس کا رییکشن کیا ہوگا یا اس میں اب آگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھ کر کے لگ رہا ہے ایک بار پھر سے خبر اور بریکنگ اور شارٹ زونوں دکھانا چاہوں گا بہت بڑی خبر ہے بلگو روڈ میں یوکرین بارٹر سے بارہ کلومیٹر دور روس کے بلگو روڈ میں حملہ کیا ہے یوکرین نے بڑی خوار شارٹس کے ساتھ پلیز پلی آن کریں یہ دیکھیں بلگو روڈ آم ڈپو میں ہوئے دھماکے میں چار روسی سے نکھائل ہو گئے ہیں بلگو روڈ میں ہوئے دھماکے کے بیچے یوکرین کا ہاتھ بتا جا رہا ہے روس نے کہا ہے بلگو روڈ سے ہی روسی سینہ نے شروع کیا تھے یوکرین پر حملے یوکرین لگاتار روسی سرد میں کر رہا ہے میزائل سے حملے کی کوشش